اسلام علیکم دوستو میں امرو پرساد کانون کی بات میں آج ہمارے ساتھ ہیں یاسین خاص خیلی صاحب یاسین کیسے ہیں آپ دو بھی ٹھیک آپ کی آراملہ سر آپ بتائیں ٹھیک ہیں دو بھی ٹھیک ہے شکر اللہ کا یاسین کو ہم آج بہت بہت مبارک بات دیں گے یاسین آپ کو بہت بہت مبارک ہو دوستو ہمارے پاس آفس میں ایک کل کیس آیا ایک ملزم تھا گزشتہ چھ مینے سے جو جیل میں تھا ایک جھوٹے مقدمے میں اس کے خلاف دو کلو بیس گرام چرس کا کیس تھا اور گزشتہ چھ مینے سے وہ شخص جیل کے اندر تھا ان کے والد صاحب کل ہماری آفس آئے انہوں نے بتایا کہ آج جو ہے وہ کیس لگا ہوا ہے کوڈ میں ہم نے پہلے تو چاہا کہ آج ہم وقالت نامہ فائل کریں گے اور ایک چھوٹ ڈیٹ لیں گے تاکہ ہم کیس کی تیاری کر لیں لیکن یاسین نے کہا کہ نہیں سر ہم آج ہی جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں کافی دوستوں کا یہ کہنا تھا کہ کل شب برات ہے ہم چھٹی کریں کیونکہ پوری رات عبادت کرنی ہیں پھر ہم نے سوچا کہ عبادتیں تو یہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی مدد کریں اور کوٹوں میں آکھ کے اپنی ذمہ داری سے جو ہمارے فرائز ہیں وہ نبھائیں یہ بھی عبادت ہے حالانکہ یاسین شاید پوری رات جاگا ہوگا لیکن کل ہم نے بیڑھ کے آفس میں جو کروس ایز ایٹ ٹیم آمیر گھٹو تھا اس میں اسفر علی تھا باقی بھی ہماری ٹیم نے ہم بیڑھ کے آئے جتنے بھی کیس میں گواہ تقریبا سات گواہ تھے ہم نے سب گواہوں کا کروس بنایا اور یاسین نے کہا کہ سر یہ جو کروس ہے نا وہ میں کروں گا تو ہم نے یاسین کو الاغ کیا کہ بلکل آپ کروس کریں اور آج صبح کو اس میں پانچ گواہ آئے ہوئے تو یاسین نے ویری فرس ڈے جو ہے وہ پانچ گواہ چلائے اور ویری سیم ڈے کیس کو ایکڈل کرایا یاسین کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو سر مجھے جو ہے بہت خوشی ہوئی کہ میرا جو ہے فس ایکسپیرنس رہا یہاں پہ اور ہماری جو ٹیم تھی ہمارے ساتھ جو ورکنگ والی ٹیم ہے وہ بہت اچھی ہے کیونکہ ہم نے جو ہے کلی آفیس میں تیاری کر کے اور اچھی طرح سے کراس وغیرہ بنایا اور رات کو جو ہے کچھ سائٹیشن تھی جو ہم نے جو ہے اس کی بھی پرپیئر کی اور فائنل آرگیمنٹ جج صاحب نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے فائنل آرگیمنٹ کے لیے ایک شارٹ ڈیٹ لے لیں اس پہ کریں میرے کہا نہیں سر جو ہے یہ سکس منٹ سے جو ہے جیل میں ہے تو اسی کے لیے ہم آرگیمنٹ کے لیے بھی آج ہی رہ دی ہیں تو آپ ہمارے آرگیمنٹ بھی کنسیڈر کر رہے ہیں ویڈس فس ڈیٹ سو جج صاحب نے اللہ کیا کہ ٹھیک ہے بھٹی صاحب آپ پر پرپیئر ہیں تو ہم آپ کو اللہ کرتے ہیں اور میں نے آرگیمنٹ کیا اور سیم ڈے پی ہی جو ہے جج میں ڈاناؤنس ہی اوپن کورٹ میں اور مجھے جو ہے بہت خوشی ہوئی کہ ہم جو ہے محنت کرتے ہیں اور ہماری ٹیم جو ہے اچھی ہے کیونکہ ہمارا سینر اچھا ہے اور ہم ہماری ٹیم جو ہے بلکل زیادہ کامپیٹنٹ ہے اور ہم یہ دوستوں کو پیغام دینا چاہیں گے کہ محنت کریں اور محنت میں جو ہے اچھی چیز ہے کیونکہ عبادت اصل عبادت یہ ہے تو رات تھی لیکن میں بلکل آج خوشی اس بات کی بھی ہوئی کہ عموما کوٹو میں ڈیٹ پہ ڈیٹ ہو جاتی ہے لیکن آج ہمارا فرس ڈیٹ تھا ہم نے وقل اطامہ فائل کیا تو وہ ہمارے اوفیشلی ہمیں ڈیٹ بنتی تھی کیونکہ ہم فائل نکلواتے ہم کیس کی تیاری کرتے لیکن کیونکہ کل ان کے والد صاحب کیس کی فائل لے کر آیا تھے تو ویری فرس ڈے ہی ہم نے کیس کی تیاری کی اور آج کیس میں پانچ گواہ چلنے کے بعد سٹیٹمنٹ آف ایک کیوز ریکارڈ ہوئی تو جس صاحب نے کہا کہ اب ایک شورٹ ڈیٹ لے لیں فائل آرگومنٹ کے لیے لیکن کل ہم نے کیونکہ اس پہ جب ہم بنا رہے تھے تو اس سے پہلے ہم نے ججمنٹس کچھ نکال لی کہ کون سے ہمارے کیس پہ ججمنٹ فٹ ہوتی ہیں تو ہمارے بلکل تیاری تھی یاسین نے جس صاحب سے ریکیوز کی کہ جس صاحب ہم چاہرے کہ آج ہی فائل آرگومنٹ ہو جائیں اور جج صاحب نے جب دیکھا کہ نئی وکیل بڑے پرپیرڈ ہیں تو جج صاحب نے ہمارے آج پانچ گواہ چلے اس کے بعد پھر فائل آرگومنٹ ہوئے اور پھر جج صاحب نے کہا کہ میں فیصلہ بھی آج سناتا ہوں ہمارے ملزم کو آج جج صاحب نے بری کر دیا ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ سب دوستوں کو شب برات مبارک ہو اور آج اس ویڈیو سے میں آپ دوستوں کے میسیج دیتا چلوں کہ جس طرح سے یاسی نے بتایا کہ اصل عبادت یہی ہے تو میری آپ سب سے پھر یہ گزارش کہ اللہ پاک کی مدد کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے بھی فرائز ہیں جو جو جہاں جہاں ہے جس کے جو جو فرائز ہیں اگر ہم سب اگر اپنے فرائز بھی پورے کرتے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مستقبل ہے اور پھر ہمارا جو وطن عزیز ہے پاکستان یہ بہتری کی طرف گمزن ہوگا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں ہمارے ساتھ رہیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر پائیں زیادہ زیادہ معلومات